اسلام علیکم دوستو میں ہوں امانت نجیب اور آپ دیکھ رہے ہیں فور انڈرز کی ایک اور ویڈیو آج کی ویڈیو میں جس چیز کی ہم ان باکسنگ کرنے جا رہے ہیں وہ جی ائر گن ہنٹنگ میں اور رائفل ہنٹنگ میں وہ بہت ہی اہم کی ضرورتہ کرتی ہے وہ ہے جی رینج فائنڈر لیزر رینج فائنڈر یہ آیا ہے جی ہمارے پاس سابری آصف بھائی کی طرف سے سابری آصف ہنٹنگ شاپ ستہ ریل ویڈیوڈ رولا ہو ریکوڈ نمبر یہ اور یہ ہو گیا ان کا تو وی پی پاسر موبالک چودہ ہزار روپے ہے یہ جی چودہ ہزار روپے کا لیزر رینج فائنڈر ہے ڈسکوری کار ڈی ایٹ ہنڈرڈ تو اس کی ان باکسنگ کرتے ہیں یہ جی سی او ڈی کے ذریعہ آیا ہے اور ہماری نیشنل پوسٹ یہ جی ہماری نیشنل پوسٹ کی پیکنگ یہ انگریز دور کے وہی ٹھپے یہ نکل آیا ہے ہمارا لیزر رینج فائنڈر ڈسکوری اگوریسی 0.3 میٹر مینفیقیشن 8x فیلڈ افیو 7 اینگل رینج منس 90 پلاس 90 یونٹ چینج یایس بلوٹوٹھ اپ یایس یہ ہے اس کی سپیسیفیکیشن بلوٹوٹھ بھی اس کے ساتھ اٹیچ ہو جاتا ہے تو اس پیرے کیا نکلتا ہے اچھا جی یہ آگے اس کی رسید سابری آسف بھائی یہ آیا ہے جی چودہ ہزار روپے کا تو اسے رکھتے ہیں یہاں پہ یہ کیا نکل ہے جی یہ ہے جی اس کا بلوٹوٹھ کا بٹن یہ بھی میں آپ کو بتاؤں گا کہ اس کا کیا کام ہے یہ کس وقت استعمال ہوتا ہے تو سب آپ کو بتاتا ہوں اور جی کیا نکلا ہے اور یہ ہے جی اس کے لابے دیکھ لیتے ہیں یہ ایک ہے جی یہ اس کا سیل اچھا جی اور کیا ہے جی اس میں یہ ہے جی اس کے سٹریپ اور کیا ہے جی یہ ہے جی اس کو ساف کرنے کے لیے کپڑا یہ ہے جی اس کے مینوال چائنیز میں ہے سارے تو اسے پڑھنے کے لیے چائنہ سے کوئی بندہ مگوانا پڑھنے کے لیے کیا چیز ہے یہ ہے جی اس کے ساتھ یہ مانٹ ہاں سکوپ کے اوپر لگائیں یا کسی بھی چیز کی اوپر آپ اسے لگا کر فٹ کا سکتے ہیں اس مانٹ کے ذریعے اور یہ اس کی ہلن کی اس کے ساتھ یہ ایک سکیو دیا گیا ہے ہم کھلتے ہیں جی اسے یہ ہے جی ہمارا لیڈر رینج فانڈر ڈسکوری کا یہ دیکھیں جی یہ یہاں پہ لگا ہوا ہے حالانکہ سے یہاں پہ ہونا جائے بیٹا تو بھٹکا ہوا ہے تجھے میں اپنے جگہ پہ بٹھا دوں چلو بیٹا تو یہ ہے جی اب یہ یہ فٹ ہے تو جی اس کی بیلڈ کوالیٹ کی بات کریں تو یہ ہے جی پلاسٹک کا وزار میں بھی لگا ہے آسانی صاحب اسے کیری کر سکتے ہیں تو یہاں پہ ڈلے گا جی اس کا یہ جو دیا گیا ہے سیل یہ ہے جی آپ اس کو ٹرائی پاڈ بھر بھی لگا سکتے ہیں یہاں پہ لگا ہے اس کا سٹرپ اس کے ساتھ آپ اسے فوکس بھی کر سکتے ہیں آگے بیچھے اگر آپ دور دیکھ رہے ہیں تو اسے ایسے کریں گے ہو یہ دور فوکس کرے گا کریر والے کو پھر ایسے فوکس کرے گا تو اس کے یہ دو بٹن ہیں موڈ بٹن آن آف تو یہ تقریباً دس یا پندرہ سیکنڈ کے بعد یہ خود بخود ہی آف ہو جاتا ہے تو اس موڈ بٹن کے ساتھ یہ یارڈ اور میٹر میں چینج نہیں ہوتا تو اسے چینج کرنے کے لئے آپ کو ان دونوں بٹنوں کو ایک ساتھ دبانا ہوگا جب ایک ساتھ دبائیں گے تو پھر یہ میٹر میں کنورٹ ہو جائے گا یہ بہت اچھی بہت اچھی چیز ہے ہنٹیں کے لئے تو بہت چل کر میں اس کا گوچھ آپ کو ویو دکھاتا ہوں یہ دیکھئے جی یہ دکھا رہا ہے بیو یہ ایک سو اندانوے اچھا اگر آپ اسے موڈ پر کریں سکین موڈ پر تو یہ مسلسل سکین کرتا رہے گا آپ اوپر کریں نیچے کریں جس طرح کریں وہاں آپ کو ساتھ ساتھ بتاتا جائے گا یہ کتنی دور ہے یہ چھالیس یارڈ پہ یہ چھالیس پہ ہو گیا یہ ہے سیستر نیچے یہ سولہ آٹھ ہے تو یہ مسلسل سکین کرتا ہے گا وہ بارے درافت جو ہیں تین سو یارڈ پہ ہیں تقریبا اب یہ یارڈ میں دکھا رہا ہے تو میٹر میں اگر دکھنا ہو تو یہ اوپر والے اوپر والے دونوں بٹنوں کو ہم ایک ساتھ دبائیں گے تو وہ میٹر میں کن والٹ ہو جائے گا اب ہمیں وہ میٹر میں دکھا گیا یہ دیکھیں اس ساتھ ہم سکین کر لیتے ہیں اس کا کہ یہ مسلسل سکین کرتا رہے گا اوپرال جی یہ بہت ہی اچھی چیز ہے بہت بہت اچھی چیز ہے اس کے بغیر آپ پرسیجن شوٹنگ نہیں کر سکتے اس کے بغیر آپ ہنٹنگ اچھے طریقے سے نہیں کر سکتے جب آپ کو پتہ ہی نہیں ہوگا کہ یہ ایک ڈاور ایک کبھوتر ایک ہیرن یا خرگوش کتنی دوری پر بیٹھا ہے تو پھر آپ میل ڈاٹ کا استعمال کیسے کریں گے تو لانگ رینج کے لیے یہ بہت زبادہ چیز ہے یہ ہے اس کا یہ عدسہ جان سے یہ نظر آتا ہے اور یہ چیز ہے اس کی یہ یہ لیزر یہاں سے لیزر لائٹ جاتی ہے اور واپس آتی ہے تو یہ میر کرتا ہے کہ یہ کتنی دور پر وہ چیز ہے اور اس کے بیگ بات کریں تو بہت اچھی کولیٹی ہے یہاں اندر فرم دیا گیا ہے نرم ہے اور یہ جو ہے اس کا یہ میگنٹ لگا ہوا ہے تو یہ 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 میگنٹ کے ساتھ چپک جاتا ہے بہت زبادہ چیز ہے اور یہ ہے اس کا بلو ٹوٹھ بیٹن تو اسے آپ جب اسے چاہیں تو آپ ہاتھ میں پکڑ سکتے ہیں جے میں رکھ سکتے ہیں اور اسے سٹیپ لگا کر گلے میں بھی لٹکا سکتے ہیں اس کے علاوہ یہ گنٹ کے اوپر بھی فیٹ ہو جاتا ہے سکوپ کے اوپر آپ اسے الہیدہ سے کیری کرنے کی بجائے سکوپ کو اوپر لگائیے فیٹ کر دیجئے اس کے بعد بار بار یہاں پہ ہاتھ لے جانے کی آپ کو ضرورت نہیں ہے اس بٹن کو آپ گنٹ کے بٹ کے ساتھ لگا دیجئے پٹگر کے ساتھ ہی تو اسے دبائیے اور یہ آپ کو رینج بتائے گا مثلا جی یہ گن ہے اس کے اوپر یہ فیٹ ہو جاتا ہے اس ماؤنٹ کے ساتھ اس ماؤنٹ کے ساتھ آپ اسے فیٹ کر دیں گے اوپر تو بار بار یہاں پہ بٹن بٹن دبانے کی ضرورت نہیں ہے تو آپ اس بٹن کے ساتھ بھی آپ اسے چلا سکتے ہیں اس بٹن کو کہیں پہ بھی آپ لگا سکتے ہیں جیسا کہ آپ یہاں پہ لگا دیجئے یہ ہے جیس کا سٹریپ دیکھا لیے دیکھا لگا ہے ایسا جی یہ نہیں کلے گا یا پھر ایسے کر گے لگا دیجئے یہ لگیا پھر آپ اسے یہ ایسے کر کے پکلنے ہاتھ میں تو یہ گرنے سے بھی محفوظ رہتا ہے بہت ہی ہلکا کری کرنے میں بہت ہی آسان تو اس کا جسا جو سیل دیا گیا ہے اس کا آپ کو چارجر لینا ہوگا چارجر اس کے ساتھ نہیں ہے اس کے اندر بھی ایک سیل ڈالتا ہے تو یہ سکروز کھول کر آپ اس کے اندر سیل ڈال سکتے ہیں جب یہ ختم ہو جائے اس کے سیل میں آپ کو کھول کے دکھاتا ہوں کہ اس کے اندر بھی ایک سیل ہوتا ہے یہ دیکھیں جی یہ آپ کا پلوٹوٹ بٹن ہے یہ ہو گیا اس کا سیل یہ دیکھیں جی 23 ایمپیر بھارا موٹ کی ہے بیٹری ڈالتی ہے اس کے اندر ریموٹ کنٹرول الکیل آئین بینٹری یہ ڈالتی ہے جی اس کے اندر یہ یہ جس کی اوورال بیلٹ کولیٹی یہ اس کا شیور بند کرتے ہیں دو بارہ سے یہ لگانے پھر جی لگا کے دوبارہ سکیوٹر کر جانے یہ تھی آج کی ویڈیو انشاءاللہ آگلی ویڈیو میں ایک اور موضوع کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گا تب تک کے لئے اجازت اللہ حافظ